لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ شباز صریف کے لیے اور نواز صریف صاحب کے لیے کافی مشکل آسکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے پانچ اہم کیسز کے فیصلے دی ہیں سارے شوٹ فیصلے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دیئے اور وہ ڈیٹیل ججمنٹ دیں گے اپنے جانے سے دو چار دن پہلے اور اس وقت جب وہ دیتے ہیں اور وہ کچھ بھی دے دیتے ہیں تو شباز صریف صاحب کے پاس نہ اپنی کابینہ ہوگی نہ اپنی پارلمنٹ ہوگی کہ وہ کئی فوراں نیا لاؤ بنا کر اس کو رول آؤٹ کر دیں کچھ کر دیں تو یہ بھی آپ سپریم کورٹ کے پر نظر رکھیں یہ بڑی کمپلک سیچویشن ہونے والی ہے اور یہ آپ کی پوری عموریت مجھے یہ خطرے میں نظر آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ جو آپ نے خطرے میں نظر آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کیجئے گا یہ ہے کہ دیکھیں آپ سمجھیں آپ کے پانچ فیصلے آ رہے ہیں اور پانچوں ڈیٹیل جیجمنٹس آ رہی ہیں ان میں ایسی کونسی بات ہے کہ ابھی تک ان کو ہولڈ کیا جا رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے اور اس حکومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت کے بعد جانا ہے انہوں نے پہلے نہیں جانا کچھ عرصہ پہلے جو سیڈیڈے کو میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کی کچھ یوٹیوبر سے اس میں ان کا جو آپ نے سنا جو ہم میں نے تو سنا تھا سرری تور کا جو وی لوگ تھا اس میں میں نے سنا تھا پہلے پھر میں نے فرائیڈے ٹائمز پڑھا تھا تو انہوں نے جو ایک دین کی تھی یہ بات ہوئی ہے تو جب میں اب ان باتوں کو تناظر میں دیکھتا ہوں بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں تو بہت مجھے زوم معنی باتیں لگتی ہیں اور بہت معنی خیز باتیں لگتی ہیں اور اگر کچھ ایسا ججمنٹ آ جاتی ہے تو پھر منظور بھائی پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر بہت کچھ رک بھی سکتا ہے ہوتے میں دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا کہ وہ الیکشن سے پہلے آپ ان کو ڈسکولیفائی کر دیں گے الیکشن ایک سال کے بعد آپ تو سمجھاتی ہے دیکھ آپ کو میں آجھ ڈسکولیفائی کرتا ہوں کسی بھی کیس میں تو اس کے بعد آپ کے پاس اپیل کا حق ہے آپ کا سپریم کورٹ کی اپیل کا حق ہے پھر سپریم کورٹ میں ریویو کا حق ہے سو یہ پروسیجر کو دو سال سے کام کا تو نہیں ہے کسی بھی اب جتنی مردی آپ تیز کر لیں میں سوری بات کات رہا ہوں آپ کی یہاں پہ تو کیسز خان صاحب کے یوں لگتے ہیں صاحب چھٹکی بجاتے لگ جاتے ہیں اس میں ان کے لئے کیا پرابلم ہے چھٹکی بجاتے بیل بھی ہو جاتی ہے چھٹکی بجاتے ختم بھی ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ مینے میں کہ کیرنگ بھی نہیں ہو رہی جج جو ہے وہ گیٹ پہ بھی آ جاتا ہے ان سے پہ آزری لگوانے تو خان صاحب کے ساتھ بڑا لڑھلا پان تو ہو رہا ہے نا کبھی آئی ایم اف کر رہا ہے کبھی اسرائیل کر رہا ہے بلکہ یہاں تک کہ چیف جسٹس نے یوٹیوبرز کو یہ کہہ دیا کہ یہ اس کو گرانا آسان کام نہیں ہے یعنی وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹس آکے دیتے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ قصہ کی چیزیں ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فیصلہ جلدی ہوگا اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا دونوں چیزوں سے میں یہ گرید کرتا ہے نہیں چلے میں آسان الفاظ میں آپ سے پوچھتا ہوں تو کیا اگلے الیکشن سے پہلے خان صاحب ناہل ہو جائیں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے ناہلی میرا خیال ہے لیگلی پوزبل نہیں ہے دیکھیں ناہل ہونا ایک اور بات ہے اس کی پھر اپیل بھی تو ہے اور اپیل پہ لیگلی الیکشن لڑنے کے لیے میں ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے نہیں پوچھ رہا میں الیکشن لڑنے کے حالے سے پوچھ رہا ہوں ہوں گے ناہل نہیں ہوں یا نہیں تو پھر یا نہیں اگلے الیکشن لڑیں گے پھر وہ آہا آہا اور یہ بھی غلط فہمی ہے جیسے ابھی عبیب اکرم نے کہا عبیب تو میرے بھائی ہیں چھوٹے اثر بھی لیکن یہ غلط فہمی ہے اور آپ کی بھی کہ جناب اسی سیٹیں ہیں اور یہ سیٹیں ہیں اور اتنی سیٹیں جیتے ہیں وہ پہلے بھی دوزار اٹھارہ میں جیسے جیتی وہ بھی ساروں کو پتہ وہ آٹی ایس جیسے بیٹا تھا اور سب کچھ جو ہوا تھا اور جساں سے کراچی کی سیٹ سگرہ دلائی گئی تھی تو جب الیکشن میں ساری فورسز آپ کے لئے کام نہیں کر رہی ہوتی اور آپ کے اپنے وہ کینڈیٹس بھی نہیں ہوتے جو اپنے ڈبوں کو بچا سکے اپنے لوگوں کو نکال کے لاسکے تو الیکشن is a different ball game it comes from a different animal farm it is not the animal farm give me a prediction کہ اگر اسی طرح خان صاحب میدان میں ہوتے ہیں پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے what do you predict اگلے الیکشن میں کتی سیٹے لے جا سکتے ہیں